اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کے خیریہ سینٹی ٹھاک ویلکم ٹو دی ویکنڈ اور انشاءاللہ اگل آفتہ جب شروع ہوگا تو آپ کی ریکویسٹڈ ریسپیز شامل کی ہیں ساتھ میں کچھ ہماری خواہشات کہ ہم جا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عید گزری ہے تو عید کے حوالے سے کچھ ریسپیز دیکھ کر کے ہم بھی ڈالیں گے تاکہ جلد سے جلد آپ کی جو فریزروں میں گوشت کشید کیا گیا جو کیا اسو کہتے ہیں سٹور کیا گیا ہے وہ تھوڑا درہ جلدی سے نکل آئے اور اس کو آپ جل سے جلد استعمال کر لیں کیونکہ جتنا رہتے ہیں اس کو فریزر میں رکھیں گے اسی قولیٹی وہ رہتی نہیں ہے تو ہمارے ہاں فریزنگ کا میتھرڈ پلس فریزر ہماری مقصد کے لیے اتنے بنے نہیں ہے اپرائٹ فریزر جو ہوتا ہے عام طور پر سب سے زیادہ میں آج سمجھتا ہوں وہ ایک تو دی فریزر ہوتا ہے وہ نہیں اس میں چیزیں برباد ہو جاتی ہیں نیچے جو دب جاتی ہیں لیکن اپرائٹ فریزر جو ہوتا ہے اس میں چیزیں سٹور اچھی طریقے سے کی جا سکتی ہیں اور کافی عرصے تک یہ گوشت چل سکتا ہے لیکن کافی عرصے سے مراد چھے اٹھ مینہ نہیں ہے یہ فریزر اس مقصد کے لیے بنے نہیں ہیں ہمارے عام طور پر بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اتنا زیادہ آگائی نہیں ہوتی ہمارے شو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں جسے آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ اس کو سٹور کیسے کر سکتے ہیں کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈی فریزر کا تو خیر تھا بہت پہلے زمانے میں ہوتا تھا بہت اچھی مشین نہیں ہے میرے حساب سے اس کو لمبے عرصے تک آپ میٹس کو فریز نہیں کر سکتے اس وجہ سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی انفرمیشن دیتے ہیں اپریٹ فریزر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جس طرح میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں یہ والا فریزر یہ میں فریزر نہیں بیچ رہا فریز نہیں بیچ رہا میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے رہا ہوں آج کل اپریٹ فریزر جو ہے اس میں دیکھیں چیزیں اچھے طریقے سے سٹیک ہو سکتی ہیں نکالنا اور ان کا آسان ہے اور اس میں فریزنگ پرپر طریقے سے ہوتی ہے جو ڈیف فریزر ہوتے ہیں اس میں جو چیزیں نیچے دب گئیں یا اس کے پیچھے اوپر جو چیزیں آگئی بیچ میں خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ فریزنگ کا جو ٹائم ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے یہ اگر آپ میں نے اس کو کوئی گوش رکھا ہے تو اس گوش کو تقریبا کوئی آہ عموماً اس میں تین چار پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے تک لگ جاتے ہیں اس فریزر میں اس سے کم آدھا ٹائم لگتا ہے اس کو فریز کرنا ہے اور جتنے جلدی فریز ہو جائے اتنا گوش کی میٹ کی کوئلیٹی زیادہ بہتر رہتی ہے دوسرا موٹی ٹھیلی پتلی شاپروں میں نہیں شاپروں میں رکھا تو سمجھ لیں کہ دو مہینے ڈیڈ کے اندر اس میں فریزر کی سمیل آجائے گا تو اس کو آوائٹ کریں دوسری چیز گوش کو اتنے عرصے رکھیں آپس کی بات ہے اتنا زیادہ اس کو اتنے عرصے تک رکھیں گے تو اس کی کوئلیٹی وہ نہیں رہتی تیسری اور سب سے اہم چیز جو اس میں عام طور پر بہت سارا لوگ کہتے کہ یہ تو غلطہ نہیں ہے ابھی اتفاق ہوا دمبے کا گوشت عموماً بکریہ کا گوشت جلدی غلطہ ہے لازٹ ٹیم میں بھی پکایا میں دمبے کا گوشت سوا گھنٹہ سوا گھنٹہ لیتا ہے میکسیم سوا گھنٹہ اپروکسیمیٹلی یہ کوئی تین گھنٹے میں غلطہ سمجھ نہیں ہے بتا نہیں کیا ہوا اس کو بارل تھوڑا سخت ہوتا ہے اور سمیل جو آپ کو کہتے ہیں عام طور پر اس کے بارے میں آپ کو وجہ بتا دیتی کیا وجہ آج کی تین ریسیپیز شاہی پسندے املی کھجور کی چٹنی اور چپلی کباب یہ تین ریسیپیز ہیں اور سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے شاہی پسندے اور شاہی پسندے کے لیے یہاں پر ایک ادد میں پہن لینے لینا ہے کہاں گیا پہن گیا اور اس میں شامل کر لینا ہے ہم نے تھوڑا سا پانی ایک ڈیڑ کپ پانی اور جب شاہی کا نام آجاتا ہے تو شاہی کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے شاہی کے ساتھ عام طور پر کریم، دہی، بادام، پستاخ، روٹ، کاجو، یہ اس ٹائب کی چیزیں مطلب لوڈڈ ڈیش یعنی جتنی اس میں یہ چیزیں ڈال سکیں بس شاہی بنتا جائے گا آٹومیٹکلی ایک کپ پانی لیا ایک ڈیڑ کپ اور اس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے فرائے کیوی پیاز ساتھ میں پودینہ اور ساتھ میں کاجو کا پیسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا جب کاجو اور اس ٹائب کی چیزیں آجاتی ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ قدرتی طور پر وہ ڈیش شاہی ہو جاتی ہے یہ کاجو کا پیسٹ آگیا اچھا نہیں ملے یہ آپ سمجھتے کہ مہنگا پڑے گا میں تو عام طور پر کیا کرتا ہوں اس کے جگہ خشکش کا پیسٹ بہترین اگر آپ کاجو تھوڑا مہنگا ہے تو آپ خشکش کا پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں یا اس میں سفید تل استعمال کر سکتے ہیں سفید تل کا بھی جو پیسٹ ہے وہ کافی حد تک بڑا مزے کا کریمی اور اس کا اچھا ٹیکچر آتا ہے اور یہ یہاں پہ لے لیں گے پین اور اس میں شامل کریں گے سفید تل اچھا سفید تل جب بھی استعمال کریں خریدیں بزار سے بہت ضروری ہے خشکش اور سفید تل دونوں اس کو چک کے ضرور کھائیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پچھلے سیزن کا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی ڈش سارے خراب ہو جائے گی اس کی وجہ یہ کہ اس میں آیا جاتی ہے کڑوہٹ اس میں ہوتا ہے تیل اور جس کو عام طور پر کہتے ہیں رینسٹ ہو گیا تیل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جب پچھلے سیزن کا ہوتا ہے اس میں آئل ہونے کی وجہ سے اس میں کڑوہٹ آ جاتی ہے باسی پر اور اگر یہ دونوں چیزیں آگئی ہیں سمجھ لیں کی ہے پھر استعمال کی قابل نہیں ہے اگر اس کو استعمال کیا ایک آئٹم سے آپ کی پوری ڈش خراب ہو جائے گی دوسرا تل میں بھی اور خشخش میں تو خاص طور پر جب بھی استعمال کریں گے اس کو ہمیشہ خشخش کو تو آپ میں پانی سے دو گئے تین چار مرتبہ پھر اس کو استعمال کرنا ہے اس میں ریت ہوتی ہے خشخش تو برا ہوتا ہے میرے حساب سے خشخش آزی ریت ہے اتنا برا ہے کبھی کبھی صاف مل جاتی ہے لیکن اس میں ریت بہت ہوتی ہے لہذا اس کو دونا ہے اور یہ جو تل ہے اس کو دو طریقے سے چیک کرنا ہے اسی کڑوات یہ تازہ ہے سیزن کا ہے اور رنگ عام طور پر بہت سفید تل جو ہوتا ہے وہ تازہ لگتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی چکنے میں کوئی حج نہیں ہے سمٹائمز تل تھوڑے سے پیلے ہو جاتے لیکن خراب نہیں ہوتے آپ اس کو چک کے بتا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تل کو پہلے چیز طریقے سے تھوڑا روشٹ کرنا ہے اور یہ لے جی یہ پیش تقریباً تیار ہو گیا اور اس کو بھی ہلکا سا ہم نے ہلکا سا روشٹ کریں گے تو اس کا ذائقہ بڑا اچھا جائے گا اس کو ذہن میں رکھے گا اگر کاجو اپنی خرید سکتے ہیں مہنگا ہے تو اس کی جگہ تل اور خشخش دونوں اس میں ڈل سکتا ہے ہلکا سا روشٹ کر لیا تھوڑا سا اور اور اس کے بعد میں اس کو اس میں شامل کروں گا پانی میں اس میں خورت سا اور شامل کر دوں گا اور اس کے بعد بریک آگئی بریک پہ جائیں گے تو اس کو ہم اس ساری چیزوں کو یہ دیکھیں ٹلکاہل کا سا روشٹ کیا اور اس میں شامل کر دیا اور بریک پہ جارہے واپس آئیں گے تو اس کو ہم بھاری پیس چکے گوں گے بلینڈر میں اور پھر آپ کو بتائیں گے کیا کرنے جا رہے ہیں کیا جائے گے لکھی رکھتا ہے اچھے جی واپس آگئے اور بنا رہے ہیں شاید پرسند ہیں اچھے میں کوکنگ کے بارے میں کچھ سی ایک بیسک بات ہوتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر آدھا کپ کوکنگ وائل لے کر پھر آپ کو بتاتے ہیں کچھ کھانوں کے ٹرنڈ ہوتے ہیں مطلب کسی کھانے کی پہچان ہم کیسے کریں کہ وہ کھانا اس ملک کا ہے اس طرح جیپنیز کھانوں کے بارے میں عام طور پر اسے مشہور ہیں سوشی، ساشمی مغلائے کھانے کے بارے میں آپ کو بتا دوں میرا ذاتی خیالی ہے کوئی بھی مغلائے کھانا بنانا ہو آپ اس میں کاجو ڈال دیں بادام ڈال دیں پستہ ڈال دیں دہی ڈال دیں کریم ڈال دیں خود بخود مغلائے ہو جائے گی سمپل اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی ہیوی کھانے کھانے تھے پیسے بھی تھے نوڈ بہت تھا اور زیادہ تر کلے شلے بنانے میں نے ٹائم لگایا پیسے چونکہ بہت تھے ظاہری بات ہے لش پش کھانے ان کا رائیڈ بنتا تھا جب بھی کھانا میں عام طور پر جب بھی ریسیپیز ڈیزائن کرتا ہوں میں بھاگتا ہوں بہت ایوائیڈ کرتا ہوں لیکن کچھ کھانے ایسے ہیں جن کو ایوائیڈ نہیں کر سکتے ظاہری باتے مغلائی کھانے بنانے یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں یہ ساری چیزیں نہ ڈالیں لیکن میں بھی ٹھوڑا ٹپ دیتا ہوں جگاڑ کیا ہو سکتی ہے یہ اس میں ہم نے لیسن ادرک اور اس کو تھوڑا سا پہلے کریں گے فرائے ہلکا آسا خوشبوانی شروع ہو جائے گی بس سمجھ لے پیس تیار ہے ادرک لیسن کے پیش میں آپ کو بتاتا ہوں ادرک لیسن پیس نمانی آپ دیکھیں ادرک لیسن اس طرح ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں پیس جو بن جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا ذائقہ خوشبو میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے یہ میری ذاتی رائے اور تازہ پیس ہیں بوتلوں میں پیس کے رکھنے والا ایٹم یہ نہیں ہے پہلے رکھتے تھے لوگ اس کے بہت وجہ ساری جواد ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں بوتلوں میں اس کو پیس کے نہیں رکھنا چاہیے کماٹریس میں شامل کر دی ہے تین ادد زیرا دکنی میرچ ایک چھوٹا چائے کا چمچ دکنی میرچ لیسن پاورڈر ساتھ میں کٹری لال میرچ اور پیلین کو تھوڑا کر کے ہلکا سا فرائے کریں ساری لسٹ میں جتنی بھی آپ کو چیزیں نظر آرہی ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کیا گھرابی ڈیش بنا رہے ہیں بادام کاجو پستا یہ سب مہنگے ہیں آپ کے پاس اپشنز کیا ہیں مغلائی کھانے جب بھی بنانا ہو موپھلی کا پیسٹ زیادہ نہیں ہو موپھلی کا ذراکہ تھوڑا زیادہ سٹرونگ ہے تھوڑا سا کریمی کرنے کے لئے اس کو اس کے بعد اس میں آپ کریم شامل کر سکتے ہیں دعی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تل اور خش خش یہ ایٹم ایسے ہیں کہ اگر یہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں گے تو بہت مزیدار ہو جائیں گے اور اچھے خاصے مغلائی کھانے بن جائیں گے اور باقی اس میں لیسن پاوڈر یہ اپشنل ہے ڈالنا ہے ڈال دینی تو کوئی ایشو نہیں اس میں ہم کریم چیز ڈالتے ہیں مہنگی ہے تو اس کی جگہ آپ نورمل کریم استعمال کر سکتے ہیں کوئی مزایکہ نہیں اس کو تھوڑا سا پہلے ٹوماتر تھوڑے سے پکا کے ذرا اس کو تھوڑا سا نرم کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ قولت ہے اسلام بات سے مرسز زیا اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی ہیں اللہ کا شکر ہے میں بہت عید گزر گئی آپ کو بہت عید مبارک خیر مبارک آپ کی اللہ کا شکر ہے پسندے بنا رہے ہیں پسندے انڈرکٹ سے بنیں گے انڈرکٹ سے تو نہیں بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں کسی بھی اسی کا گوشت سوائے ران کے ران کا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سخت گوشت ہوتا ہے اور تھوڑا سخت گوشت ہی نہیں ہوتا باقی ادروائے ران کی گوشت ہی پتلے پارچے انڈرکٹ ضروری نہیں ہے انڈرکٹ سے تو عام طور پر بنتا بھی نہیں ہے اچھا بنتا بھی نہیں یہ ران کا گوشت مزیتا ایک اور سوال پوچھنے چاہوں گی کیونکہ بھیر ساری عمر گزرنے کے باوجود مجھے کوئی اگزیکٹ فرمولا نہیں ملا کہ اگر ہمیں کورما بنانا ہو مطن کا تو ہمیں گوشت اور پیاز اور ٹیماتر کی کیا ریشو رکھنی ہو اچھا ٹھیک ہے یعنی جس کے اندر کوئی چیز اوور لیپ نہ کر رہی ہو میں بھی بتاتا ہوں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ کورما میں ٹیماتر نہیں ڈلتا دہی پیاز اور گوشت ٹھیک ہے چلے دہیسی اور پیاز پیسلی مجھے پیاز کی کبھی دھیر ساری سمجھ نہیں ہے بہت شکریہ محبوب بھر آپ بھی بتا رہا ہوں اللہ حافظ سب سے پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا ٹیماتر ہلکے سے نرم آ جائیں کیونکہ اس ٹیج پر کہ ٹیماتر نرم نہیں ہوئے پر تھوڑا پیسیز میں رہ جاتا ہے اچھے آپ نے بڑا زبردست سوال کیا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں تناسب بہت اہم چیز ہے کھانوں میں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ تناسب کا ہے بریانی بنائی چاول بچ گئے مال سارا شاٹ کھا گئے اس کی وجہ یہ تھا کہ ہم نے تناسب نہیں رکھا بھی رہنی میں خورمے میں پیاز دہی اور گوشت کا تناسب پلاو میں بھی ایسی ہے کہ چاملوں اور گوشت کا تناسب بہت ساری ریسیپیز ہیں کچھ ریسیپیز ہیں جس میں دہی کے استعمال ہوتا ہے دہی کچھ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں کچھ کم میرے حساب سے خورمے میں اگر ایک کلو آپ گوشت لے رہے ہیں تو میرے حساب سے اس میں تقریباً ڈیڑھ پاو پیاز ہے اور ہاں البتہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اگر دہی کھٹا ہوا تو کورما تو گیا یہ بلکل پریس نہ لیں میں عام طور پر سمجھتا ہوں پھر اگر آپ کو دہی کھٹا ملا ہے تو پھر آپ ایک پاو دہی استعمال کر لیں ڈیڑھ پاو پیاز اور ایک کلو گوشت یہ میرے حساب سے مناسب ریجنبل کورما بنتا ہے اگر آپ تھوڑا ذرا گریوی زیادہ چاہ رہے ہیں تو امون میں سمجھتا ہوں کہ دہی اور پیاز کی مقدار کو ایکوال بڑھائیں تھوڑا کم نہیں تھوڑا زیادہ نہیں یعنی اگر ایک کلو گوشت ہے تو آدھا کلو دہی آدھا کلو پیاز کر دیں اگر آپ تھوڑا سا گریوی زیادہ بلانے چاہیں ان کے دونوں کو پینل چلا ہے اگر آپ نے پیاز زیادہ کر دیا اور دہی کم کر دیا کورما میٹھا ہو جاتا ہے اگر آپ نے دہی زیادہ کر دیا پیاز کم کر دیا کورما کھٹا ہو جائے یہ سیدھا سیدھے رول ہے ایک کلو گوشت ڈیڑھ پاو پیاز ڈیڑھ پاو دائی یہ عام طور پر ایک نارمل کورما کی میں بات کر رہا ہوں تھوڑا زیادہ آپ گریوی زیادہ چاہ رہے ہیں تو آدھا کلو پیاز زیادہ کلو دہی کر دیں لیکن دونوں کو آپ نے برابر رکھنا ہے زیادہ کم نہ ہو اسی طریقے سے پلاؤ بریانی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلو اگر گوشت ہے تو میرے حساب سے ایک کلو اچھی قوالیٹی کا چاول پکے تین کلو ہو جاتا ہے اور ایک کلو گوشت پکے آدھا کلو ہو جاتا ہے تو سمجھنے کہ تین کلو گوشت پہ آدھا کلو گوشت رہ گیا اسی وجہ سے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ بریانی پک گیا پلاو پک گیا گوشت غائب ہم یہ اندازہ نہیں ہوتا ہم سمجھتے کہ ایک کلو چاول ایک کلو گوشت لیا تو یہ بھول جاتے ہیں کہ پکنے کے بعد وہی ایک کلو گوشت آدھا کلو رہ گیا اور وہی چاول پکنے کے بعد تین کلو نسی تو دو کلو ڈھائی کلو تو بنی جاتا ہے تو دو کلو کے مقابلے میں آدھا کلو تو فرق آپ دیکھ لیں کیا ہوگا اچھا جی گریوی تیار ہو گئی اور اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ دہی اور ہاں سوال سوال کیا تھا ہاں ٹھیک ہے اس میں میں نے دہی شامل کر دیا اور اس میں ہم نے پیسٹ بنایا تھا مغلائی سارا مال تو اس میں یہ ہم نے شامل کرنا ہے اور آپ سے سوال کر لیتے ہیں جس کیلئے ہم آپ کو دیں گے کیا چوپر ہے کیا ہے سلائسر سوال یہ ہے کہ ہلدی کے کوئی تین فوائد بتا دیں بہت سارے بیسک تین فوائد بتائیں اور جی تی اے یہ ویسٹیبل سلائسر بریک پہ جا رہے ہیں ساتھ ہی سٹارٹ کریں اچھے جی واپس آگئے ہیں اور مغلائی پسندے ہیں شاہی پسندے ہیں ایک ہی بات ہے یہاں پہ گریویز کی تیار ہو گئی یہ اس میں آگیا تھوڑا سن نمک اور اس کے بعد اس میں آ جائیں گے پسندے اور پسندوں کو ہم نے فرائے ورائے نہیں کرنا ہے اچھا عام طور پر یہ تھوڑے ذرہ چھوٹے سائس کی آگئے گوشت تھوڑا اینڈ ٹائم پر پتہ لگا آج کل واسی آپ کو پتہ کہ سب کچھ بند ہے مرگی ہے گوشت ملنا بھی بہت بہت مسئلہ ہو گیا مٹن مٹن بیف تو خیر بندی ہوتا ہے اگلے بیس پچیس دن تک کیونکہ دکانداروں کو پتہ ہو دے کہ آج کل تو سب کے گھروں میں فریزروں میں گوشت پڑا ہوا ہے لہذا دکان کھولنے کی زیامت گوانا نہ کریں چکن بھی نہیں تھا کل چکن کیوں نہیں تھا سب کچھ ہی بند تھا یہ ہی ملا جو ملا اس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے اور بہتر ہوگا کہ اس میں آپ کچھری پاورڈر لگا دیں یا میٹ ٹینڈرائزر لگا دیں یا پپیتہ تھوڑا سا لگا دیں تاکہ یہ جلدی گلے گا تو یہ گریوی اس کی بڑی مزے کی ہوگی ہم نے بھی تھوڑا سا پفیتہ لگا دیئے ریسیپی کارڈا اگر آپ دیکھیں گے اس میں لکھا گا کہ پندرہ بیس من پکائیں تھوڑا زیادہ پکا لیں لیکن اگر گلاوٹ کا کوئی پاورڈر لگا دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا بہت آسان یہ لے جی یہ شامل کرنے کے بعد اور آدھا کلو گوشت ہے بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بچھے گوشت کے ساتھ سب سے مزے کا بنے گا لیکن اگر آپ چاہیں تو بیف نورمل مٹن نورمل کوئی سا اور ایک اور چیز یہ عام طور پر یہ ریسیپی یہ اگر آپ ٹرائے کرنا چاہ رہے گے میں پسندوں میں نہیں بنانا چاہ رہا میں اس میں بوٹی ہوٹی میں ڈالنا چاہ رہا ہوں ہڈی والی وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ شامل کیا اور اس کو تھوڑا سا کیا مکس اور گریوی اس کی کافی گاڑی یہ دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک لوڈڈ جس طرح حلیم ٹائپ کی نہیں ہوئی اس کا ٹیکچر بنے ہوتا ہے بڑی مزے کی مکس کیا تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ہلکا سا اور ساتھ میں شامل کر دیں گے تھوڑی سی کریم چیز کریم چیز آپشنل ہے ڈالنا ہے تو ڈالنا نہیں ڈالتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کریم چیز کے جگہ نورمل کریم بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالیں اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے دھیمی آنچے پندرہ سے بیس منٹ پکائیں گے گریوی اس کی تھوڑی چی گاڑی ہے میں تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر دوں گا تاکہ تھوڑا سا ٹیکچر اس کا صحیح ہو جائے یہ مکس کیا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی اور کور کر دیں گے پندرہ منٹے دھیمی آنچے کے لئے دھیمی آنچے اسلام علیکم مبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو اچھا میں یہ معلوم کرنے چاہیے تھی کہ ہنٹر بیس کی آپ نے نہیں بتائی بھی ایک دفعہ بھی بکرائیس کے لئے جی اس کی بتائیے نا ریسٹ پیچی ابھی میں بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں اچھا دوسرے میں نے پیپلی اور وہ لے لی تھی کباب کی نہیں اب ایک چیز میں تو میں نے کباب ممت استعمال کر لی اب کیا استعمال سکتی ہے کیا چیز پیپلی اور کباب چی نہیں کباب چی نہیں ابھی ابھی بتا رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے اور سمال کے جواب بھی دوں گی بتائیے یہ بند چوٹوں کو جیسے ہیل کرتے ہیں اور امران سے بچاتی کیا چیز ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے ہاں 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 اور بند چوٹوں کو بھی فائدہ دیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سوہم آج بہت بہت شکریہ اچھا جی اچھا جیس کو ہم نے اب چولان کر لیتے ہیں امران بھئی کیا کرے اچھا ہنٹر بیف ہم بنا رہے ہیں اچھا اچھا نیکس ویک ہمارا ہنٹر بیف کا برگر بھی بن رہا ہے میں آپ کو ہنٹر بیف کے بارے تھوڑا سا بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے اور یہ میں نے گھر میں چونکہ بہت دفعہ بنایا آٹھ دس مرتبہ شروع کے تین چار مرتبہ فیل ہو گیا اس کے آپ کو اجواعت بتاتا ہوں یہ سارے ایکسپریمنٹس میں گھر میں بہت کرتا ہوں میں کوکنگ کا مجھے چونکہ وہ والا نہیں ہے کہ میں اس کو پروفیشنل لیا ہے پیسہ کمانی کی چیز یہ میرا بخار ہے اور میں ساری چیزیں ٹرائے کرتا ہوں ہر وقت ہنٹر بیف کے ساتھ ایک تو سب سے بڑا ذہن میں رکھے گا پیس جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گولا گولا کیا ہوتا ہے ران کا گوشت ہوتا ہے گائیں کا ٹھیک ہے نا تو گولا ایک پورا اگر آپ کسی دکاندار کو بتائیں کہ ہم گولا چاہئے گولا بیسیکلی ایک بلکل گول سا گوشت ہوتا ہے جو ران کی فرنٹ بلکل سامنے جو گائیں ران کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو گولا کہتے ہیں یہ گولا پورا آپ نے لینا ہے ایک برطن لیں جس میں یہ گولا رکھیں اس کے بعد اس کو پانی سے اتنا بھر دیں کہ پانی اس سے اوپر آ جائے اب اس میں آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک تقریب بنا کر سمجھ لیں کہ چار گلو کا گوشت کا گولا ہے تو سمجھ لیں چھ سات لیٹر پانی دل گیا ایک چھوٹا برطن لے لیں تاکہ آپ کو پانی زیادہ نے گولا فٹ کیا اس کے اوپر پانی اتنا آگیا کہ دو انچ پانی اوپر آگیا اب اس میں شامل کریں تقریباً دو کھانے کے چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ سالٹ پیٹر جس کو کلمی شورا کہتے ہیں یہ اس کا مین انگریڈنٹ سمجھ لیں یہ جو گوشت کا کلر آپ دیکھتے ہیں لال رنگ سا آتا ہے یہ کلمی شورا سے آتا ہے کلمی شورا آپ کو ملے گا پلمبر کی دکان پر کہیں اور نہ جائے گا ٹائم زائے کریں گے عام طور پر پلمبر کی دکان پر ہی ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بورنگ ہوتی ہیں زمین کے اندر جسے پانی عام طور پر لگاتے ہیں وہ جب یہ بورنگ کی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر آخر میں یہ کلمی شورا ڈالا جاتا ہے I don't know for what میں نے تو جب بھی کلمی شورا خرید ہے یہ یہی سے ملتا ہے یا پھر کسی پلساری کی دکان پر چلے جائیں کلمی شورا بولی آئے گا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور یہ آپ نے ایک چار پانچ کلو گوشت میں ایک کھانے کا چمچ لیول بھرا وانی چوٹی دارنی زیادہ ڈال دیا ہے تو اس کا ذائقہ بہت ہی بورا ہے میں یہ سب تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں سب کر چکا ہوں ایک دفعہ میں نے کچھ زیادہ ڈال دیا ہے اور مزیگا ہو جائے گا دو کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ یہ ہے تھوڑی سی ثابت گول لال میں ایک دو تیز پات ایک آہ دو لونگیں یہ ڈال کے اس کو اپنی پانی میں کم سے کم چار سے پانچ دن رکھنا ہے چار سے پانچ دن اور یہ فریج میں آپ رکھ لیں جب تک اس میں گوشت اندر تک اس میں یہ نمک اور خاص طور پر یہ کلمی شورا جائے گا نہیں تو یہ کام سارا ہوگا نہیں تو چار سے پانچ دن آپ نے اس پانی میں اس کو رکھنا ہے اس کے بعد نکال لیں اس کا سارا پانی پھینگ دیں سب کچھ پھینگ دیں پھر تازہ پانی میں لے کے عام طور پر میں پتیلی میں ڈالیں یا عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پریشر رکھ کر بہتری چیزیں پریشر رکھ کر میں ڈالا اور اس کو آپ نے تقریباً کوئی پونا گھنٹہ کم سے کم پکایا یا ایک گھنٹہ جس میں گوشت تقریباً پک چکا پھر آپ نے اس گوشت کو لے کے ثابت پیس بغیر کچھ کور کیے ہوئے اور پانی اگر اس میں آپ نے آگیا تھا اس کو تقریباً تھوڑا سا خوشت کر لیں پھر یہ پورا گولہ لے کے آپ نے اوان میں رکھنا ہے اوان میں اس کو آپ کو دھیمی آنچ پہ میرے حساب سے اگر آپ اوان میں اس کو بیک کر رہے ہیں تو میرے حساب سے تقریباً کوئی ساٹھ ستر ساٹھ ڈگری اور اس میں اس کو بلکل دھیمی آنچ پہ آپ نے کھلا رکھے اور اس کو بیک کرنا شروع کر دیں تقریباً میرے حساب سے دو سے ڈھائی گھنٹے لگیں گے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے لگیں کم سے کم اس کو رکھنے کا اوان میں کیا مقصد ہے بلکل ڈرائے کرنا ہے سکھانے اندر سے اس کی نمی ختم کرنی ہے تو پچاس ساٹھ ستر پچاس ساٹھ ڈگری بلکل دیمیاں چھلکی اس کا مقصد گوشت کو پکانا نہیں ہے گوشت تو پک چکا اب اس کو ڈرائے کرنا ہے اندر تک جب تک یہ اندر تک ڈرائے نہیں ہوگا تو ہنٹر بیپ بنے گا نہیں سمجھ جا گیا؟ کیونکہ یہ سارے ایکسپریمنٹس میں کر چکا ہوں سارے تجربے اور جب تک اس کو اتنے عرصے مہرینیٹ نہیں کریں گے تب بات نہیں بنے گی یہ ذہن میں رکھے گا اور یہ کلمی شہرے کی مقدار یہ بڑی ہے میں زیادہ کر دی تو خراب ہو جائے گا اور اس کے پکانے کا طریقہ بھی ہے بریک پہ جا رہے ہیں پہ واپس آتے ہی سٹارٹ کرنگ کرنے جائے گا لے جی واپس آگے اور اب ہم کام یہ کریں گے کہ آج آتے ہیں چپلی گواب کی طرف بڑی سمپل ریسیپی چیزیں میں آپ کو دکھا دی ہی سامنے بلکہ اب آپ کو بتاتا ہوں اور اس کو تو کر دیتے ہیں ایک طرف کو اچھا جی ایک کام ہم نے کرنا ہے ایک تو چپلی کباب عام طور پر جو بنتا ہے بہت ساری ریسیپیز ہیں یہ والی جو ہم ریسیپی بنا رہی ہیں یہ ایکزیکٹلی جو ڈبے پر دیوی ہدایت ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اور اس میں سب سے پہلے جو ڈلے گا بیف کا قیمہ ہے ایک کلو یہ آگیا قیمہ جب بھی بنے گا اور پیاز اگر آپ نے اس میں پانی بہت زیادہ ہو گیا تو پھر یہ کباب صحیح بنتے نہیں ہیں اس کا بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے اور ایک قیمہ کو کوشش کریں کہ ڈبل منس ہو دو دفعہ پیسا ہوگا زیادہ بہتر ہے اس کے بعد آگئے اس میں پیاز اور پیاز اس میں خوب سارا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس میں آجائے گا چوپ کیا اور ٹیماتر یہ بالکل ایکزیکٹلی جو ڈبا ہے اس پر دیو ہدایت کے مطابق ہم نے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ بنایا اس کے بعد اس میں آجائے گا ادرک لیسن اور ہری مرچ سارا چوپ کیا ہو ٹھیک ہے بہترین پیاز ادرک لیسن ہری مرچ ٹیماتر یہ پانچ آئٹن ہیں جو آپ نے ہلکے سے چوپ کیے ہیں اس کو اور یہ میری خواہش ہے جس میں میں دھنیا جو ہے ثابت دھنیا ہلکا سا بھون کے پھر میں اس میں شامل کر رہا ہوں تقریباً تین کھانے کے چمچ یہ دبے میں دیا ہوئی ریسیپی نہیں ہے میں بھی چاہ رہا ہوں کچھ کروں اس ریسیپی میں اور یہ اس میں آگیا اب سواد کا چپل کباب مسالہ پیکٹ کھولیں گے یہ آگیا اور اس سے پہلے ہلکا سا مکس کرلوں دھنیا اس میں بھی ہوگا دیفنیٹلی مجھے تھوڑا سا ایکسٹر اس کا ٹیسٹ جو ہے دھنیا کا زیادہ پسند اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا ایکسٹر منگوائے لئے لیکن میں اس کو پہلے دیکھ لوں کہ اس میں مقدار کی ادنی ہے یہ نچ پیکٹ کھول لیتے ہیں یہ آگیا اس میں وہ کافی ہے تھوڑا سا میں اور ڈالوں گا بس یہ اس میں آگیا ہمارا چپل کباب مسالہ اور ایک چیز میں کروں گے اس میں بہت ضروری ہے اور وہ اس میں بریٹ کرم کیوں ڈال رہا ہوں پیاس ٹیماتر ادرک لیسن ہری مرچ اور قیمہ ان سب میں خوب پیاس ٹیماتر میں تو رچ کے مویسٹر تھا اور ان سب چیزوں کا حل کیا ہے تھوڑا سا ایک ڈیڑھ دو کپ بریٹ کرم بہترین بنے گئی یہ اس کو جوڑ کے بھی رکھے گا کباب کو نرم بھی رکھے گا اور ٹوٹنے بھی نہیں دے گا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گا اچھا آپ کو دوسری چیز بتائیں اہم چیز جو چپلی کباب آپ لوگ کھاتے ہیں بازار میں جو خاص طور پر کے پیشاور لنڈی کو ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں ان کے مشہور ہیں اس کی سب سے خاص وجہ پتے کیا ہے دمبے کی چربی اس کے بغیر تو تصور ہی نہیں ہے وہ اگر ڈال دیں گے خیر ہمارے کراچی ویسے میں تو بالکل کسی کے پاس نہ دمبے کی چربی ہے نہ استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ کھاتے بھی نہیں کہ اس میں ہیک ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ آتا اسی کے ساتھ ہے اس کو پہلے اچھی طریقے سے گوند لیں گے اور بہت ذہن میں رکھے گا بریٹ کرم کا استعمال اس میں جو ضروری ہے کہ ٹیماتر اور پیاس خاص طور پر اور کیمہ ان تینوں میں اتنا مویسچر ہے کہ اگر آپ یہ کباب بنانا شروع کریں گے اور اس میں مویسچر نمی کی وجہ سے یہ کباب جڑے گئی نہیں جو کہ اصولاً اس کو بالکل ایک سموتھ پیسٹ جیسا ہونا چاہیے چلیں اور یہ گانگ یہ ہون دستہ یہ آگیا اور یہ اس میں میں سوکھا دھنیا تھوڑا سا ہلکا سا کوٹ لوں گا یہ لیں اگر آپ کو تھوڑا سا اور چیز بتاتے چلیں یہ آپ کو دکھائیں کامرا شریف آجاؤ بھائی یہ دیکھیں یہ اس میں تین نسل کا تقریباً دنیا ایسو کا دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں سے آیا ہے جو بڑے دانیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستانی درمیانے دانیں نظر آ رہے ہیں بڑے سے کافی چھوٹے یہ انڈیاں ہیں اور اس کے بعد جو تیسرا ہے یہ عام طور پر پہ نہیں یہ افریکن کنٹری کہیں سے آتا ہے تو یہ تین مختلف قسم کے دھنیاں اور مارکٹ میں چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ سارا مکس منگواتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیاں یا دوسرے ملکوں کا دھنیاں ہمارے دھنیاں سے بیکار ہیں ہمارا دھنیاں کا دھنیاں ہے اس سے ہم عادی ہیں ہمارے دھنیاں کا دھنیاں سٹرونگ ہیں باقی دوسرے دھنیاں کا دھنیاں اور اسی وجہ سے میں عام طور پر ریکمند یہی کرتا ہوں کہ آپ بی پاکستانی با پاکستانی ہیں لوکل دھنیا جو ہے اس کا ذائقہ قدر بہتر ہے باہر ملکوں کے ان بنسبت اور ہمارے کھانوں کا ذائقہ میں نے آپ کو بتایا تھا چار ایٹم ہیں اس سے ہمارے کھانوں کا ذائقہ بنتا ہے لال میں چھلدی زیرہ دھنیا اور یہی چیزیں ہیں اگر آپ کسی اور ملک استعمال کریں گے ہمارے کھانوں کا ذائقہ نہیں آئے گا میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چار ایٹم ہیں وہ ذائقہ دار نہیں ہیں ہمارے ذائقے میں فرق ہے اور وہ فرق کی وجہ سے ہمارے ذائقے میں سوٹ نہیں کرتے ہیں لہذا بازار میں جب بھی دھنیا لیں ثابت گول بڑے سائز کے دانیں ہوں گے سمجھ جائیں کہ لوکل ہے لوکل ہے تو اس کا ذائقہ سوٹ کرتا ہے میں نے سوکھا دھنیا اور بیٹ کم آئے گا اور گونتے رہیں جب تک یہ اچھی طریقے سے یک جان نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اس کی جان نہیں شوڑیں گے اچھی طریقے سے اس کو گونتے رہیں گے اندر میٹ ٹائم ایک اور کام یہ کریں گے کہ ایک پین لے لیں گے اور اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل زیادہ نہیں ایک دو کھانے کے چمچ یہ آگیا بس اور اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ تیل بلکہ تھوڑا زیادہ ہو گیا اور اسے کم کر دیں گے اس میں دو انڈے شامل کر دیں گے اس کو ہم نے حاف دن کرنا ہے تھوڑا سا پکانا پھر اس کو چاپ کر لیں گے اور یہ بھی قیمے میں شامل ہو گا اس کو بس گونتے جائیں گے جب تک یہ کمپلیٹلی اگ جان نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اس کی اس کو نہیں چھوڑیں گے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو کوشش کریں کہ اس قیمے کو کوئی آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا فریج میں رکھ لیں دوسری چیز جب بھی چپلی کباب بنائیں گے ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کہ اس کو ہم نے قیمے کو تھوڑا تھنڈا رکھنا ہے گرم قیمہ ہوگا تو چپلی کباب صحیح بنتا نہیں ہے اور چپلی کباب بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے یہ لیچے بس ہو گیا چلا بند اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے یہ جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا واپس آتے ہیں اور ہاتھ سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ابھی تک قیمہ اس میں نرم ہے تو اس میں تھوڑا سا اور بیٹ کم آئے گا کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اس کا نمی کو اگر جزد نہیں کیا تو یہ سمجھنے کے گیا اور آج کا سوال ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ حلدی کے کوئی تین فوائد بتاتے پیسے بہت سارے میجر تین فوائد کیا ہیں اور جیتی ہے یہ ویجٹیبل چوپر سوال کیا تھے خاتون کے کچھ سوال کیا تھے امران بھائی ہاں ہاں یاد نہیں ہاں بتاتے ہیں میں بھول گیا تو ہم کسی کو لگاتے ہیں کسی کی ڈیوٹی کے چلے ہمارے ساتھ کولر ہیں منظر لاہور سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا لے منظر آپ کے خیریت سے شکر اللہ کا افنا ہے آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹک ٹا خیریت حکم ہاں 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 اس کو اچھا طریقے سے گون لیا ہے میرے اصاب سے بالکل سیٹ ہے اب اس کو میں کروں گا یہ کہ اس کو اس طرح پھیلا کے دیکھیں بال میں اس کو پھیلا کے سیدھا میں رکھ دوں گا فریزر میں تاکہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر اس کے ہم بنائیں گے چپلی کباب اور پھر آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں یہ لیں بریک پہ بھی جا رہے ہیں بریک سے آپس آتے ہی سٹارٹ کریں کہنے جائے گا لیں جی واپس آگے اور یہ میں نے پہنے لیا دستانہ اور آپ کو بہترین چپلی کباب کی بارے بتا دیں ویسے تو نورمل جو شیپ بناتے ہیں لوگ اس میں صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے میں پہلے آپ کو دکھا دوں پہلے دو قیمے کو اچھی طریقے سے گوننا ہے پھر اس کو فریزر میں رکھنا ہے تھوڑا تھنڈا ہوگا تو پھر یہ صحیح بنے گا اس کے بعد آپ نے یہ اتنا ایک گولہ بنایا پہلے اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ سے گول کر لیں اس کے بعد اس کو آپ نے فلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اور جتنا باریک کر سکیں انتنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے پکنے کے دوران یہ سکڑتا ہے اور جتنا سکڑے گا تو بیچ میں ایسا ایک گومڑا سا بن جائے گا موٹا ہو جائے گا سائیڈوں میں پتلا رہے گا اور ہم اس کو کر دیتے ہیں اوورکک زیادہ پکاتے ہیں ہمیں لگتا ہے گائیں کا گوشت ہے پکائی جاؤ پکائی جاؤ کبھی نہ کبھی تو پک جائے گا اور اس کی وجہ سے ہمارا چبلی کباب خراب ہو جاتا ہے لہٰذا اس کی تکنس پہلے دیکھ لیں یہ بہت اہم یہ دیکھیں یہ کونسے کامیر ہے کہاں جاؤں ہوں یہ دیکھیں اس کو جتنا پتلا کریں گے کیونکہ یہ پکنے کے بعد سکڑے گا اچھا ہم کریں گے کہ جب یہ پکنے رکھیں گے تو اس میں آپ کبھی دیکھیں گے جب چبلی کباب دکاندار بناتے ہیں تو اس میں سلائیڈ کرتا ہے اس میں ایک ایسے مارتا ہے دیکھیں ایک ہلکا سا ڈینٹ مارتا ہے یہ ڈینٹ کیوں ہوتا ہے یہ ڈینٹ بسیکلی اس کو وزید سکڑ سکڑے گا لیکن بہت سکڑنے سے روکے گا اس کو ہلکا سا ڈینٹ ماریں گے یہ چپلی کباب بنا دیا اور اب یہ میں ہماری ہلپر پارٹی اس کے حوالے کرلوں یہ دیکھیں سائز دیکھ لیں اور یہ بیچ میں ڈینٹ دیکھ لیں اور تھوڑا پتلا پن یہ گیا اور اس کو بیٹے کسی ٹرے میں لگا تو تھوڑا سا آئل لگا تاکہ یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ اس کو فریج میں رکھ رہے ہیں اس طریقے سے پلیٹ میں یہ ذہن میں رکھیں گا کہ آپ نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے یہ چپک جائے گا پھر اترے گا نہیں اور اترنے کے دوران آپ کا کباب پھروڑ جائے گا میک شور کہ اس کو آپ کسی پین میں پلیٹ میں جب لگائیں تھوڑا سا آئل یا پلاسٹکی شیٹ لگا دیں اور اب ہم آجاتے ہیں اچھا یہ شاہی پسندے ہو گئے تیار اس کو ہم نے ایک طرف کر دیا اور اب یہ خاتون نے سوال کیا تھا پہلے ذرا اورچی طرف آ جاتے ہیں سوال ان کا تھا پپلی اور یہ کباب چینی کا استعمال پپلی اور موصل ایک اور چیز ہے یہ پپلی بیسیکلی کیا ہے اس کو سمجھ لیں لانگ کالی مرچ دارچینی اور بڑی لائچی کا کمبینیشن ہے اس کو آپ آل سپائس کہہ سکتے ہیں میں عام طور پر سمجھتا ہوں یہ بڑی مزیگی چیز ہے اور مسالے مسالوں میں ہمارے ہیں اس کا استعمال بہت کم ہوا میں نے بہت پہلے ایک دفعہ شو میں لاکے دکھائی بھی تھی استعمال بھی کیا تھا اور یہ ذہن میں رکھے گا یہ چار پانچ مختلف گرم مسالوں کا کمبینیشن سمجھنے لمبی سی سٹیک ہوتی ہے اور اس کا استعمال کونٹیٹی بہت کم ڈالیے گا یہ جو ہم گرم مسالے عام طور پر اگر اس کو آپ گرم مسالے کے ساتھ پیش دیتے ہیں عام طور پر یہ سب چیزوں میڈل سکتا ہے اسی کوئی سپیسیفک ڈش نہیں ہے یہ گرم مسالے کے ایک پارٹ ہے یا اگر آپ چاہیں تو گرم مسالے میں یہ پپلی ڈال دی یعنی اگر سمجھنے کوئی تین کھانے کے چمچ اگر ہم گرم مسالہ بنا رہے ہیں پساوا تو اس میں جو سٹکس ہیں تقریباً تین سے چار دانیں بس اسی زیادہ نہیں اس کا بہت سٹرونگ فلیور ہے بہت زوردار زائقہ ہے تو تین کھانے کے چمچ اگر آپ استعمال کرنا تو اس میں تین سے چار دانیں ہیں بس اور یہ بہت سخت ہوتا ہے یہ کیا اور آپ کو بتا دوں مسالہ پیشنے والی مشین میں اس کو ڈائریٹ نہ ڈالیے گا یہ چانسز ہیں کہ بلیٹ کو یہ تو وہ کر دے گا کند کر دے گا یا توڑ بھی سکتا ہے یہ ایکسپیرمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم کر چکے ہیں سارے یہ بلیٹ کو توڑ بھی دے گا یا بلیٹ میں ڈینٹ مار دے گا بہت سخت ہوتی ہے سٹک تو اس کو کسی ہون دستے میں اس میں ڈال کے تھوڑا سا کوٹ لیجئے پھر مسالے میں شامل کیجئے کباب چینی عام طور پر میں شامی کباب میں ڈالتا ہوں مجھے اس کا فلیور بہت پسند ہے لیکن اس کا بھی استعمال آپ نے تھوڑا سا کم رکھنا ہے باقی ڈیشز مختلف ہیں زیادہ اس کا استعمال نہیں ہمارے حاصل میں بہت سارے ایٹم شاٹ ہو گئے یہ کباب چینی یہ پپلی یہ موسل اور کالا زیرہ یہ سارے پہلے استعمال ہوتے تھے کھانوں میں پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ گرم مسالے میں کالا زیرہ تو مست ہوتا تھا آپ دیکھیں جائے گرم مسالہ کھلا کسی دکاندار سے لے اور دیکھیں اس میں کیا ہے کالا زیرہ شاٹ پتہ نہیں کیا ہوا حالانکہ کالا زیرہ کا ذائقہ بہت مزے کا ہے لیکن تھوڑا کم استعمال کرنا چاہیے تو پپلی بھی جو ہے مقدار میں نے آپ کو بتا دی کباب چینی عام طور پر میں کباب میں ڈالتا ہوں سی کباب میں بہت اچھا اس کا ذائقہ ہے لیکن پھر وہی بات مقدار تھوڑی سی آپ نے کم رکھنی ہے زیرہ پپلی موسل اور کباب چینی یہ چاروں چیزوں کا استعمال آپ کریں تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ اس کی مقدار آپ نے تھوڑی سی کم رکھنی ہے چلنج یہ پین لے لیا اور اب اس میں ہم بنا رہے ہیں املی خجور کی چٹنی اس میں املی آگئی املی سے ہم نے گھٹلیاں نکال لی نکال لی دینا بھائی رس نہ لیلو یہ اس میں آگئی خجور ایک کپ اس کے بعد اس میں املی کا پیسٹ آگیا آدھا کپ اور اور ایک ایک کر کے چیزیں ڈالتے ہیں ثابت گول لال میرشی آپ پر ریپین کرتا ہے کتنا ٹیکہ کرنا ہے 3 سے 4 پیس پانچ پیس ڈال دیں اور سات میں آگیا ثابت زیرہ ایک کھانے کا چمچ اجوائن اس میں آگئی بہت تھوڑی سی ایک تہائی چمچ بہت تھوڑی سی بہت زوردار ذائقہ ہے تو زیادہ نہ ہو جائے اور اس کے بعد اس میں آئے گا ادھرک کا پاورڈر ایک چھوٹا چائے کا چمچ اس کا بہت مزے کا ذائقہ آئے گا یہ بلکل مش نہ کریں پاورڈر نہ ملے تو تازہ ادھرک ڈال دیں تھوڑا سا ٹکڑا ایک چھوٹا چائے چمچ کے برابر دو کا پانی اس میں شامل کر رہے ہیں اور سات میں اس میں ڈالے گا سفید سرکا چار کھانی کے چمچ یہ اس میں سرکا آگیا اور اس میں آئے گا نمک ایک چائے کا چمچ اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد دھیمی آنچ میں پکے گا پندرہ منٹ اور اس کے بعد اس کو بلینڈر میں پیچھ دیں گے اور یہ چٹنی تیار یہ بڑی مزے کی چٹنی ہے خاص طور پر باربیکیو کے ساتھ اگر آپ باربیکیو بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بڑی مختلف چٹنی بھی ہے ٹیسٹ کے حوالے سے اور مزے کی بھی ہے دوسری اس کے سب سے اچھی بات یہ فریج میں آپ کا ہفتہ ایک نکال لے گے خراب نہیں ہوگی اور اگر بچ جاتی ہے فوری طور پر اس کا استعمال نہیں ہے تو فریزر جندہ بات فریزر میں تو یہ عام سے دو تین مہینہ نکال لے گی املی کی چٹنی میرا ایکسپیرنس زیادی طور پر رہا ہے پانچ پانچ مہینے بھی خراب نہیں ہوتے آپ نکالیں بلکل آپ کو فریش فلیور دے گی تو ہمارے عام طور پر اس طرح استعمال ہوتا ہے تو ہم لوگ تو ایکسٹرا بناتے ہیں ویسی میرا ہاتھ جو ہے تھوڑا ذرا مٹیریل کے معاملے میں تھوڑا ذرا زیادہ کھلا ہوا ہے تو میں زیادہ بنایا تو ہم بچ جاتی ہے پھر ہم فریز کر دیتے ہیں پھر نکالا دوبارہ گرم کیا اور فرس کلاس چل جاتی ہے اس کے ساتھ پیزا ساوس بھی جو ہے لازٹ ٹیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پیزا بناتے ہیں اس میں دو بنانا کدو کشکیو پانیر اس کی ٹوپنگز اور ساتھ میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں دو خاص طور پر پیزا ساوس یہ سب کچھ آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں کدو کشکر کے پانیر وہ رکھ دیں فریز میں پیزا ساوس بنا کر دیں دو گونت کے پھولنے کے بعد اس کو فریز کر سکتے ہیں اور نکالیں مہینے بعد بھی اگر آپ نکالیں گے روم ٹیمپریچر پر لے گیا دو پھول جائے گا ساوس پتلا ہو جائے گا اور پانیر آپ کے کام آجائے گی تو اوپر سے جو بھی ٹاپنگ آپ نے ڈالنے ہوں آپ ڈال سکتے ہیں یہ لیجی چپلی کباب یہ آگئے تیار اور اس کو تھوڑے سے موٹے ہیں پتلے کرو اور سائز صحیح ہے بالکل یہ اس کے سائز آگئے اس کو آپ نے بس بنا کے پہلے سے رکھ لیں گے پھر اس کو اپنے سمپلی فرائے کرنا ہے لیکن اس ساتھ ایک آت چیز اور بھی لگی گی وہ بھی آپ کو بتا دیں اسلام علیکم جی جناب کیا حال ہے اللہ کی شکر سائید مبارک خیر مبارک آپ بھی بہت بہت مبارک ہو سر میں خاص میں میری کام لگی ہے اور شاید چکوال سے بھی کسی کی پہلی بار کام لگی ہو میں ویسے آج اس سے پہلے بھی آپ کے دو دین بار پرگرام دیکھیں لیکن آج میں کافی بیر سے دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ اور بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں اور یہ وہ حلوی کے کچھ دینا چاہ رہا تھا جی جی بتائیے حکم کیجئے ایک انٹیو بائٹک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زبردست کے سبقہ اس میں بلکل بلکل اور ہاتھ کے لیے ہے جوڑوں کے درد کے لیے ہے خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہڈیوں کو ہیل اپ کرنے کے لیے دودھ میں ڈال کر اگر اسے دیں تو بہت زبردست خائدہ ہوتا ہے خاصتہ پہ رات کو اگر ہم درونی کو چھوڑ لگی ہو رات کو دودھ گرم کریں تو اس میں ایک چوتھائی چائے سے چمچ حلوی کا ڈال کر پھی لیں تو ہڈیوں کو بہت جلس خائدہ دیتا ہے بہترین بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا کتنی صحیح ہیں یہ بھی ہم آپ کو پروگرام اینڈ ہوگا پھر بتائیں گے سوال دوبارہ کرلوں کہ ہلدی کے کوئی تین بڑے مین فوائد بتا دیجئے اور جیتے ہیں یہ ویجٹیبل چوپر یہ چٹی کو دس من پندرہ منٹ پکانا پھر بلینڈر میں باریک پیس لیں گے اور یہ ہمارا شاہ پسندے ہو گیا تیار چپلی کباب کو کرنا ایسی فرائے لیکن اس میں کچھ کام اور بھی ہو بھی آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی واپس آگئے اور ایک مندرہ میں آتھ دولوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ریچ پین آن ہو گیا چولا اور سب سے پہلے تو ہاں یہ املی خجور کی چٹنی ہم نے ایک بول میں ڈال دی اور اس کو ہم باریک پیسیں گے ہینڈ بلینڈر بہترین چیز ہے اس حوالے سے ڈائریکٹ باریک بنا کے پیسٹ بنا لیں گے اور یہ چٹنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا فریج میں تقریباً کوئی ہفتہ نکال لے گی فریزر میں دو تین چار مینے نکال لے گی اور اس کو ہم نے پیس دیا گارہ پان اس کو آپ دیکھ لی جائے گا میرے اس آپ سے صحیح ہے کیونکہ پہلے آپ کو تھوڑی سی پتری لگے گے لیکن چونکہ خجور جب اس میں پیس جاتی ہے خجور کی وجہ سے یہ تھوڑی ذرا ٹھیک ہو جاتی ہے یہ نہیں بس یہ ہو گئی چٹنی تیار نمک اس کا جب یہ تیار ہو جائے پھر اس کو چکھیے گا کیونکہ خجور ابھی اس میں پیسہ ہے تو اس کا کھٹاس مٹاس اور نمک جائے نمک کم ہے ابھی اسی سٹیج پہ آپ اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیں اور بس تیار ہو گئی چٹنی مکس کیا اور اس کو ایک طرف کو رکھ دیتے ہیں اور سواد مسالوں کی یہ تو رینج بڑی زبردست ہے اگر آپ دیکھیں اور بڑے جو مشہور تعلین ہیں بمبئی برینیو اب اس لئے آپ کو پتا ہے کہ بڑی مشہور بھی ہے چپلی گباب آج ہم نے پہلی دفعہ بنایا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسا ہے میں نے بیچ میں بریک میں چکھا تھا بہت بہترین اس کا ذائقہ بھی تھا اور کمبینیشن بھی اس کا بڑا اچھا تھا اس کے بعد اچار گوشت وہ ہو مجھے میں نے بڑے اور کمپنی کے بھی اچار گوشت کے مسالے کھائیں ناثنگ لائک اٹ اس سے بہترین میں نے نہیں کھایا صحب بات کر رہا ہوں میں تو بہت سارے اور کمپنیز کی بھی اچار گوشت کا ہے یہ والا جو ہے مسالہ یہ مجھے اچار گوشت میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں اچار گوشت کا فلیور مجھے کوئی زیادہ سوٹ نہیں کیا یہ ہوتا آپ کو کبھی فیل نہیں یہ واحد اچار گوشت مسالہ اچار گوشت جو میں نے کھایا ڈٹھ کے کھایا اور میں نے جن کو کھلایا انہوں نے بھی اس کی بڑی تعریف ہے ہم نے بھی بھیس کے ساتھ بنایا تھا اور واقعی سٹینڈ آؤٹ اس کے بعد سی کباب کا یہ بھی میں نے ٹرائی نہیں کیا ضرور ابھی یہ اس کے موقع پر چانس پلان تھا نہیں کیا ابھی کروں گا آکے جا کے اس کے بعد اس کی شائی کھیر ہے اور دیگی پلوہ ہو 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 یہ بھی ایسا تھا اس کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ یہ بلکل واقعی عام طور پر بزار بھی ملتے ہیں کوئی دیگی مسالے یہ جب کھایا ہے مجھے گاؤں میں جو پلاؤ بنتا ہے بلکل وہ ہی زائی پتہ نہیں کیا کمال کیا یہ واقعی کہ جب میں نے بنایا تھا ابھی تک کافی دنوں پہلے پلاؤ بننا تھا میں نے فریز کر دیا تھا اور میں نے اس کا ڈکن کھولا بلکل وہ بولتے ہیں بچپن یاد آگیا بچپن میں جو گاؤں میں جس طرح پلاؤ بنتا تھا پلاؤ کی جو خوشبو ہوتی تھی ذائقہ ہوتا تھا اگزیکٹ لیو ہوئی ہے یہ تو میرا آپ کے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میری ریکمینڈیشن ہے کہ ضرور ان کو ٹرائے کیجئے گا باقی بھی ان کے کھلے مسالے بھی ہیں اور کٹی لال مرچ سب کچھ ہے لیکن یہ ریسیپی مکسز ہیں یہ آؤٹ سینڈنگ ہے اچھا یہاں پہ پہن لے لیا یہ آگیا اور اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں چپلی کباب بازار میں جو آپ دیکھتے ہیں یہ بنتا ہے شیلو فرائے شیلو فرائے سے مراد تیل کی مقدار ہوتی ہے تھوڑی سی زیادہ اور جو بازار میں آپ چپلی کباب کھاتے ہیں اس کے ایک تو تیل نہیں ہوتا گھی ہوتا ہے اور گھی میں بھی اس میں دنبے کی چربی استعمال کی جاتی ہے فلیور کے لیے اور اس لئے آپ نہیں کریں گے اور آپ کو بلے گی بھی نہیں لہذا کوئی ضروری بھی نہیں اب یہ ہم نے لے لیا چپلی کباب یہ دیکھیں اس کو فلیٹ کر لیں جتنا کر سکتے ہیں اور یہ سینڈر میں دنٹ مارا اور اس کے بعد یہ انڈا یا تو آپ ریسیپی کے اندر مکس کر دیں یا عام طور پر اپنے دکانوں میں دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہے ٹیماٹر کا پیس اور یہ انڈے یہ رکھیں اور پھر اس کو ہم نے اس آئل میں ڈال دینا ہے اور جس جگہ سے ہم نے یہ چیزیں لگائیں ہیں یہ سائٹ پہلے آئے گی یہ کیا اور اس کے بعد یہ کوشش کریں جائے ٹیماٹر چپکا رہے ہیں وہاں پہ انڈا نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ اپنی اس طریقے سے اس کو بنا کر اور یہ سائٹ جائے گی نیچے اور احتیاط سے کرنا ہے تیل گرم بھی ہو لیکن بہت گرم نہ ہو ادرائیس اوپر سے اس پہ کلر آ جائے گا آپ کو لگے گا پگیا ہے لیکن اندر سے کچھا رہ جانے کے خطے ہیں اس کے بعد اس کو پریس کیا اور پھر وہی کام ایک کباب اور لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی یہاں پہ تھوڑا سا انڈا چاپ کیا ہوا یہ یہ ٹیماٹر کا سلائس اور اس کو بھی پھلکل اسی طریقے سے جس طرح میں وہ رکھاتا بس یہ دیکھیں یہ آگیا بس ایک ایک کر کے ایک فرائیور میں تین آئیں گے آرام سے تو یہ اس کو ہم فرائی کرنا شروع کرتے ہیں کام ہمارا ختم اور چھوڑی سی بریک کر بھی ٹائم آ گیا ہے بریک پر بھی جاتے ہیں واپس بھی آتے ہیں یہیں سے سٹارٹ کریں گے کہنے جائے گا موسیقی 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 اس کے بعد ہلکے گیلے ہاتھوں سے پتلے گول چپلی کباب بنائیں پھر ان پر ٹیماٹر اور نلی کا ٹکڑا لگا دیں پھر ایک بڑے فرائنگ پین میں تیل گرن کر کے کباب دونوں طرف سے سرخ ہونے تک تل لیں آخر میں نان کے ساتھ سرف کریں املی خجور کی چٹنی اجزا خجور ایک کپ املی کا پیسٹ آدھا کپ ثابت لال مرچے پانچ ادر زیرہ ایک کھانے کا چمچہ جنجر پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ جوائن ایک تہائی چاہ کا چمچہ سرکائے چار کھانے کے چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ ترکی تمام اجزا دو کپ پانی کے ساتھ پین میں ڈال کر اوبال لیں اب اسے دس منٹ تھنڈا کر لیں اور گرائنٹ کر کے پیسٹ بنا کر سرف کریں شاہی پسندے اجزا بچیا کا گوشت پانچ سو گرام تلی پیاس سو گرام کاجو کا پیسٹ چار کھانے کے چمچے تل سو گرام پودینہ ایک گٹھی دہی دو کپ تیل آدھا کپ ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ فسی سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ گالک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ گرمہ سالک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پوٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹے ٹیمارٹر تین عدد کریم چیز آتھا کب بادام سو گریم گانش کے لیے ترکیب بچیا کے گوشت کو دھوکر چار سلائس میں کٹ لیں اب تلی پیاس کاجو تیل اور پدینے کو ابالیں تھنڈا ہونے پر انہیں پیس کر دہی ملا دیں اب ایک پین میں اترک کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ تیل باقی بچے ہوئے مسالے کٹے ٹیماتر اور دہی شامل کر کے پکا لیں پھر اس میں گوشت کے سلائس ڈال کر پندرہ منٹ پکائیں اور کریم چیز شامل کر کے اتار لیں اب شاہی پسندے سرونگ پلیٹ میں نکالیں اور بادام سے گانش کر کے سرف کریں امیلی خجور کی چٹنی اجزا خجور ایک کپ امیلی کا پیسٹ آدھا کپ سابت لال مرچے پانچ عدد زیرہ ایک کھانے کا چمچہ جنجر پوڈر ایک چاہ کا چمچہ جوائن ایک تہائی چاہ کا چمچہ سرکائے چار کھانے کے چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ لے جی واپس آگئے اور یہ ہمارے چپلی کباب ہو گئے تیار اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس میں نلی کا گودہ لکھا ہے ریسیپی کارڈ میں اور یہ بیسیکلی جو انہوں نے پیکٹ کی اوپر دیا ہے وہ لیکن یہ چونکہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ یہ ٹکے گا نہیں تو ہم نے کیا سوچا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا سا ایک چاہ کا چمچہ اس پہ رکھ دیں گے اور مزہ بھی اس کا آگا ٹیسٹ بہت لیکن یہ آپ کا اپنی چوائس ہے چونکہ دھولا ہے بہترین آیٹم ہیں آج کی ہماری تینوں ریسیپیز ہو گئے dumbbell جائے ہیں ایک دو دانے اور ہاں آج کا سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ حلدی کے فوائد تو جتنے لوگوں نے بتایا ہیں محسوسی سارے صحیح ہیں جوڑوں کے درد کیلئے تو یہ مشہور ترین ہے اس کے بعد کولیسٹرول دل کی بیماریوں سے آپ کو بجاتا ہے کولیسٹرول کم کرتا ہے بہت اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے اس کا استعمال بہنتا ہے باہر ملکوں بھی تن نہیں کرتے لیکن ہمارے یہاں دل کی امراج کیوں ہے کیونکہ اسٹرول سے تو بیچارہ آپ کو حلدی بچا دے گا لیکن جو بعد میں ہم مرغن کھانے اس کے ساتھ کھال لیتے ہیں تو وہ پھر برابر ہو جاتا ہے برابر نہیں ہوتا پلس ہو جاتا حساب میں اور وینر جو ہیں جنہوں نے بہت تفصیل سے جواب دیا تھا وہ خالد صاحب چکوال سے اور ہمارے پہلے زندگی میں کولر ہیں تو یہ بھی ان کے لیے ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ جیتے ہیں یہ ویشٹیبل سلائسر اور یہ آگے ہمارا ایک اور کباب اور بس دکان کر دیتے ہیں بند اور یہ زین میں رکھے گا چبلی کباب جو لوگ پکاتے ہیں گھر میں اس کو اور کک کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ جی بیف ہے اس کو آپ نے بہت پکانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا زرہ مطلب تک میرے حساب سے دس منٹ بہت ہے اور اس میں بھی تھوڑا سا زرہ ڈال دیتے ہیں اور بس چلنج آج کے ہماری تینوں ریسیپیز ہوگی ریڈی اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پیر والے دن ریسیپی جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہمارا فیس بک پیج بھی اور ٹی وی پہ بھی آپ کو اس کی تفعیل آتی جائے گی تو جن جن لوگوں کو وہ ریسیپی سیکھنی ہے وہ ضرور تین ان کی جائے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی